پردیس سے دیس تک دوزار اسکول اساتذہ ہیں یونیورسٹی کاملہ ہے لیکچرر ہیں ٹرین کاملہ ہے جو اس وقت ہرتال پر ہیں اور دیگر بھی جو یونینز ہیں وہ بھی اب ہرتال میں شریک ہو رہی ہیں بنیادی طور پر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو تنخواہیں ہیں جو حقیقی تنخواہ ہیں دوزار دس سے لے کے اب تک اس میں تقریباً تئیس فیصد کٹوتی ہو چکی ہے اور اگر تنخواہ کا تقابل کیا جائے قوت خرید سے تو لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے جو تنخواہ بڑی بھی ہے وہ مہنگائی کے تناسب کے لحاظ سے اتنی نہیں ہے کہ کب از کم لوگ جو قوت خرید ہے اسی کو میٹ کر سکیں اگر ہم صرف نیشنل ایڈوکیشن جونین کی بات کریں تو اس وقت برطانیہ میں تین لاکھ ہساتذہ ہرتال پر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دوزار دس کے بعد سے اب تک جو ہماری حقیقی تنخواہ ہے اس میں فی زمانہ جو حالاتیں اس کے مقابلے میں 23 فیصد کٹوتی ہو چکی ہے اسی طرح مختلف شعبوں میں بہت سے ایسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جو ان ایچس کے نرسز ہیں وہ ہرتال پر چلی گئیں اب جو ریلوے کیا عملہ ہے وہ بھی ہرتال کر رہا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تقریباً سرکاری محکموں میں دس لاکھ سرکاری ملازمین ہیں جو ہرتال میں شامل ہیں اور وہ اپنے مطالبات یہی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں ان کو بڑھایا جائے برطانوی سرحد کے عملے نے 23 سے 26 اور 28 سے 31 دسمبر تک چھے ائرپورٹس میں جو ہرتال ہے وہ کی ہے اور اسی طرح ایک لاکھ نرسز نے 15 سے 20 دسمبر کو ہرتال کی اور اس کے بعد 21 سے 28 دسمبر تک ہزاروں ایمبلنس کے عملے نے ہرتال کی ہے اب ہرتال کی ایک سیریز شروع ہو چکی ہے اس وقت برطانیہ کے اندر اور ان لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ تنخواہوں میں جو کٹ ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہماری تنخواہیں جو مہنگائی ہے اس کے تناسب سے بڑھائی جائیں اور اب یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے جو محنت کش تنظیمیں ہیں مزدور تنظیمیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں لیکن علامنگ بات یہ ہے کہ اب جو محکمہ تعلیم کا عملہ ہے اس کی جانب سے جو ہرتال کی جا رہی ہے یہ خاصی علامنگ بات ہے اسی پر ہم بات کریں گے کیا یہ ہرتالیں اور یہ جو یونینز ہیں ان کا پریشر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا حکومت اپنے فیصلوں پر نظرسانی کرے گی یا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جو ٹوری گورنمنٹ ہے اس کو بہت سے اور بھی محاذ ہیں جن پہ اس وقت بہرانی کیفیت کا سامنا ہے برطانیہ کے اندر معاشی بہران ہے برطانیہ کے اندر بریکسٹ کے بعد عملے کی کمی کا بہران ہے برطانیہ کے اندر توانائی کا بہران ہے یہ سارے بہران اور اس پہ اب یہ ہرتال کیا حکومتی مشینری متاثر ہوگی حکومت کے جو کام ہیں جو کارے سرکار ہیں کیا وہ اسی طرح جاری رہے گا اگر وہ نہیں رہے گا تو عام لوگ جو ہیں بلے وہ کسی کارپریٹ سیکٹر میں ہیں پبلک سیکٹر میں ہیں یا پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں ان کی جانب سے بھی پریشر بڑھے گا اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا برطانیہ میں یہ سارے حالات ارلی الیکشن کی جانب جا رہے ہیں کیا ارلی الیکشن ہی واحد حل ہیں ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے ہمیں غلام حسین آوان صاحب بیورو چیف نائنٹی ٹونیز یوکے بھی جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ غلام حسین آوان صاحب آپ کا امانت علی انجم صاحب ہیں ماہر تعلیم ہیں لندن سے امرست موجود ہیں امانت صاحب آپ کا شکریہ عبدالحمید خان صاحب ہیں آپ بھی ماہر تعلیم ہیں آپ بھی لندن سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالحمید صاحب آپ کا شکریہ اور کاؤنسلر کیسر عباس صاحب ہیں کنزرویٹی پارٹیز ہیں کیسر صاحب آپ کا شکریہ آپ سے بھی بات کریں گے غلام حسین آوان صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں اب یہ ہڑتالوں کا ایک بازابتہ شیڈیول ہے دس لاکھ کے قریب لوگ ہیں ہڑتال پر جا رہے ہیں جو کارے سرکار ہیں وہ کس حد تک اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کیا یہ ہڑتال آپ کو رنگ لاتی دکھائی دے رہی ہے جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا میں آپ نہ ہوں کہ باکستہ پہلے تو یہ تھا کہ نفسوں نے ارتال کی پھر اس کے علاوہ جو سرمیٹیکر صاحب تھا انہوں نے پھر ریلویو کے بھی لوگ جائے وہ اس لیے ارتال کرتے رہے ہیں کہ ان کے جو کس شرعہ کے ساتھ جو ہے وہ بہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ شرعہ کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا اب اس کے اندر جو ہے وہ ٹیچرز بھی شامل ہو گئے ہیں اور دوسرے جو دوسرے سرکاری میک میں ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں اور اسے آپ نے تھیل کہا کہ پورا جو مشینری ہے پوری وہ پیہ بلکل جام ہو جائے گا اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ بہت بشکل ہو جائے گا گورنمنٹ سے کہ وہ جو کارے سرکار ہیں ان کو چلا سکے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ پسے پردہ جو مختلف یونینز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ کے مذاکرات جاری ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو برطانی وزیراعظم رشید سونک ہیں شاید وہ کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ لچس نے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یونینز جو ہے وہ بار بار ہرٹال کے کال دے رہی ہیں اور ابھی بھی بھی کہنا ہے کہ اگر جو ہے وہ برطانی وزیراعظم اور جو ہوم سیکسٹی کا بھی کہا جا رہا ہے اگر یہ خود جو ہے وہ اسی طرح مذاکرات کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اس طرح ٹائم گورنمنٹ جا ٹائم بائے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کی مشکلات کے اندر بہت زیادہ زافہ ہو رہا ہے اور بچے بھی جو ظاہر ہے پیچھر سیرتال کی وجہ سے جو ہے وہ سکول دورستہ حاضری نہیں دے پا رہے تو یہ بہت ایک ریسی میں کہوں گا کہ مہنگائے کی وجہ سے برطانی کے اندر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یہ پیشن کی جا رہی ہے کہ یہ ریسی جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے اگر برطانی وزیراعظم نے شنجید کی کے ساتھ جائے وہ یونینز کو مذاکرات کیلئے ہیں جی ٹھیک ہے عمارت علی انجم صاحب تین لاکھ کے قریب جو نیشنل ایڈوکیشن جونین ہے اس کے مطابق تین لاکھ کے قریب ساتذہ چلے گئے ہیں ہڑتالوں پہ یہ تو بہت الامنگ ہے کیا برطانیہ میں کبھی پہلے ایسا ہوا ہے اور جو شعبہ تعلیم ہے اس کے ملازمین کی ڈیمانڈ کیا ہے جی فیصل بھئی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک ایڈوانس کنٹری میں اس طرح لوگوں کا سٹرائک پہ جانا یہ ایک اچمبے والی بات ہے اور پورا میٹیا جو ہے وہ کل سے اسی چیز پر زور دے رہا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو میتھ اور انگلش پڑھائیں بجائے اس کے کہ آپ سٹرائک پہ جائیں اگر اس میں ریالیٹی دیکھی جائے تو یوکے میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے ریگورس ایک پروسس سے گزرکار ٹیچر بنتے ہیں اور ان کی جو سیلری ہے وہ ٹونٹی سکس تھوزنڈ سے لے کر فورٹی تھوزنڈ تک ہوتی ہے جس میں ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بڑی ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں وہ ان کی موگے چلی گئی یوٹیلیٹی بلز چلے گئے آج کی جو انانسمنٹ ہے اس میں فور ہنڈرڈ پاؤنڈ سے لے کر فور ہنڈرڈ فورٹی پاؤنڈ کا جو وٹر بل ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا جو نومل گار کا وٹر بل ہوتا ہے وہ تقریباً ون تھوزن پلس کے قریب ہوتا ہے اگر وہ اس طرح سے بڑھتا جائے گا تو ان اسادسہ کے لیے انتہائی مشکل ہے وہ آٹھ بجے جوب پر آتے ہیں اور تقریباً وہ پانچ چھ بجے تک وہاں جوب پر موجود ہوتے ہیں جو پراپر ٹیچرز ہوتے ہیں جنہوں نے پی جی سی ای پوسٹ گریجوئیٹ سرٹیفکیٹ ان ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ اسادسہ جو ہیں وہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے بھی کام کرنے آتے ہیں تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو بڑی ہی مشکل سے ان کا گزارہ ہو رہا ہوتا ہے اگر اسی طرح اس گورنمنٹ کی جو سیچوئیشن ہے وہ رہے گی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے جو پالیسیز بنا رہی ہے ریسنٹلی انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل دے دیا ہے کہ جیسے آسٹریلیا اور کینیڈا کے لیے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں تو یہ چار گن پہلے انہوں نے یہ بل دے دیا ہے دوسری طرح سے میں آپ کی بات سمجھ چکے ہوں امانت علی انجم صاحب جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جو آمدن ہے اس سے اخراجات زیادہ ہیں اور ٹیچرز کے پاس اتنا وقت بھی میسر نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور کام کر سکیں تو اس لیے اب ٹیچرز کا گزاروقات مشکل ہے اور وہ ہڑتال کر رہے ہیں کیسے رباس صاحب آپ کاؤنسلر ہیں یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے کیا عوام کے سنٹیمنٹ کو نہیں سمجھ رہے ایون یہاں تک میڈیا پہ ریپورٹ ہو رہا کہ برطانیہ کی حکومت کے حالات یہ ہیں کہ شاید اب برطانیہ کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے تو یہ واقعتاً ایسا ہے جی اسلام علیکم پہلے تو بس سب آپ کا نائٹو نیوز کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے بلکل یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ڈیموکریٹک کے جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا یہ حسن ہے کہ جہاں پہ لوگ کو ازادی ہے اپنی بات کرنے کی پروٹیسٹ کرنے کی جو ان کے مطالبات ہیں وہ سامنے رکھنے کی اور گورنمنٹ نے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ نے پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوتے ہیں جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کے ڈیمانڈز ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اندر گورنمنٹ کے اندر ایسے پیسہ کسی جگہ پہ پڑا ہو گا ہے بس گورنمنٹ میں آپ نے جا کے اس کو اٹھا اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دینا ہے تو ایسے ہوتا نہیں ہے جہاں پہ پریکٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں جو چیزی ہوتی ہیں جن کو آپ کو لینا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی کوئی بھی اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو تو جپان کا ایون ہنڈر پرسنٹ جی ڈی پی سے زیادہ ان کا لون ہے امریکہ کا کتنے ٹریلین کا لون ہے یوکے کا ایٹسیل پہلے بھی اتنا زیادہ لون ہے تو یہ لون لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اچمبے کی بات ہو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ ہرطال کر رہے ہیں کیا ان کے مطالبات جائز ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کس طریقے سے سارے اکٹھے ہوگے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں تو گورنمنٹ یہ ہے گورنمنٹ نے ہمیشہ یہ اوپن اپشن رکھی ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی سٹرائکس ہوتے ہیں تو وہ جو ریزن ایبل مطالبات ہوتے ہیں ان کو ماننا ہوتا ہے گورنمنٹ نے صرف ایک سیکٹر ہے نہیں ہے اس میں بہت زیادہ سیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ اگر آپ سمجھیں کہ کچھ تھوڑا انکریز ہوتا ہے یا کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پورے انڈ پی تو وہ لوگوں کا ہی پیسہ ہے جو لوگوں کے اندر چلے گا یہ ٹیکسز کی منی ہے گورنمنٹ کا اپنا پیسہ تو اٹسالف ہوتا نہیں ہے یہ لوگوں کو یہ ہے یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا ہی پیسہ ہے جس کو گورنمنٹ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے خرچ کریں جتنے بھی یہ لوگ ہر تعلقے ہیں آپ کو بھی پتا ہے باقی جو دوست بھی پتا ہے ان ساروں کو کہ مجارٹی جو اس میں یونیٹز ہیں وہ اپوزیشن پارٹی کی بیکٹ ہیں جا اپوزیشن پارٹی ان کے ثروب بیکٹ ہے تو یہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے چیزیں چاہتی ہیں گورنمنٹ نے ہمیشہ جو ہم پر پریکٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں اس میں تو کیسے طرح بات سب کو یہ جمعے کی بات نہیں ہے اپوزیشن تو ہمیشہ ہی ایسی ایکٹیویٹیز کو بیکٹ کرتی ہے خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو تو اس کا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پولٹیکل معاملہ زیادہ ہے بنسبت ایک حقیقی کرائسز کے پولٹیکلی بھی ہے اور دوسرا اور اس میں یہ کوئی ماننے بھی جھجک نہیں ہے یہاں پہ کاسٹ آف لیوینگ کرائسز ہے چیزوں کی قیمتیں کافی زیادہ اوپر چلے گئی ہیں انٹرسٹ چلا گیا ہے گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ ڈیفینڈ کریں اور یہ اکراس تک گلوب ہے یہ کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لوگوں کو مشکلات کا شکار ہیں حکومتیں مشکلات کا شکار ہیں لیکن یہ جو کنزروٹیو پارٹی ہے یوکے کی یہ اپنی تین جتنا اس سے کوشش ہو سکتی ہے دن رات یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا سکے یہ جو کاسٹ آف کراسز ہے اس کو کام کیا جا سکے عام لوگوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ اناؤنس کی ہیں پیکجیز اناؤنس کی ہیں تو گورنمنٹ نے سارے لوگوں کو دیکھنا ہے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے گورنمنٹ کے ڈائی لاکس چاہ رہے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو حالات ہیں وہ نہ ہوں صحیح ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو یہیں سے جوڑیں گے اور عبدالعمید خان صاحب سے جانیں گے ہمارے ساتھ فڑی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں عبدالعمید خان صاحب آپ کا ایڈوکیشن سے تعلق ہے آپ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اب ایک ملک کے تین لاکھ اساتھیزہ صرف سڑکوں پہ چلے گئے ہیں ہڑتال پہ چلے گئے ہیں اور جس طرح امانت صاحب بھی بتا رہے تھے کہ چھبیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار پاؤنڈ تک مہانہ آمدن ہے ایک ٹیچر کی ایکسپنس میچ کیوں نہیں ہو پا رہے کب سے یہ حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں پچھلے ایک سال سے دو سال سے یا دن بہ دن ہی ڈیکلائن ہے جی فیصل عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اہم موقع پر مدعو کیا تو آپ نے ابھی یہ سوال کیا کہ آیا یہ معاملہ پولٹیکل ہے یا یہ بسلہ ایکشوال ہے تو میں تمام مہمانے کرامی اور تمام سننے والے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایکشوال مسئلہ ہے جس کا کہ پورے برطانیہ پر اثر آ رہا ہے اگر ہم دیکھیں برطانیہ کے سکولوں کی تعلیم کا میار ان مسائل کی وجہ سے جتنے بھی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو کہ ایک پروسس سے گزر کر کوالیفائیڈ تیچر بستے ہیں ان کی تعداد میں خاصر خواہ کمی آئی ہے اگر آج سے بیس سال پہلے برطانیہ کے نظام تعلیم کی بات کی جائے تو برطانیہ کا نظام تعلیم سکول کا نظام پوری دنیا میں ٹاپ ٹین میں آتا تھا لیکن آج ان سنہاؤں کی کمی کی وجہ سے اس میں بڑی کمی آئی ہے اسی کی وجہ سے ہم نے ریشنٹلی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا نیشنل ایڈوکیشن یونین بہت زیادہ ایفیکٹیو نظر آئی ہے اس کے تقریباً تین لاکھ کے قریب اسابضہ نے ہر سال کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ معاملہ ایڈوکیشنس کے قریب ہے بلکہ این ایچ ایس اور جتنے بھی ٹرین کے سارفین ہیں انہوں نے ہر سال کی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو لیونگ کاسٹ ہے اس کا بڑھ جانا انرڈی کرائیسز رینٹل کرائیسز اور ان تمام معاملات کی وجہ سے بہت سے استادرہ ان مسائل میں مختلہ ہیں یہ حقیقی مسائل ہیں اور کنزربیٹیو گورنمنٹ کو یقیناً اس پر ضرور جلدہ 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 جو ہے وہ ایکشن لینا ہوگا اگر یہ اس طرح ایکشن نہیں لیں گے تو مجھے یاد ہے کہ آج سے دس سے پندہ سال پہلے لوگ برطانیہ میں بیئنگ ایڈوکیشنس اور بیئنگ ایڈیچر وہ کام کرنے کو بڑا فخر محسوس کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ایک رجحان دیکھا گیا ہے کہ تنہاؤں میں خاطر ہوا کمی کی وجہ سے جو بیرون ملک سے اشادزہ آتے ہیں ان کی ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے نہ صرف ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے بلکہ کوالیٹی آف ایڈوکیشن وہ بھی ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی کرونا کے دوران جو بچے ہیں وہ تقریباً ایک سے دو سال تک گھروں میں بیٹھے رہے اور زیادہ تک جو تعلیم تھی وہ آن لائن ایڈوکیشن تھی اور پھر دوبارہ سے ان ہر تعلوں کا ہونا اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بچوں کے نفسیاتی اور بچوں کی نفسیات اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم پر اثر ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو کہ سولہ یا اٹھارہ سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے اور کوالیفائی ٹیچر سٹیٹس حاصل کرتا ہے اور جب وہ سکول میں ایک 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 کیریئر ٹیچر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیادی تنخواہ وہ چھبیس ہزار ہے ایک بچہ جو کہ جیسی ایسی جسے کہ میں عام دوبار میں میٹرک ہوں گا میٹرک پاس کر کے کسی ریٹیل کی شاپ پر کام کرتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی تنخواہ سمال لیتا ہے تو یہ میرے خیال سے ایک جو پڑا لکھا ہمارا طبقہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے نائنصافی ہے اور اور پرسانوی حکومت کو اور یہاں کے تمام ذمہ داروں کو اس پر جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا گیا تو یہ وہ بخت دور نہیں کہ جب جب لوگ جب لوگ برطانیہ کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں مجھے مجھے ڈر ہے کہ وہ یہاں پر آنا بند کر دیں گے اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کی جو یہ بڑی امپورٹن بات کیا آپ نے عبدالحمید صاحب لوگ برطانیہ آنا بند کر دیں گے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو بالخصوص سٹوڈنٹس ویزاز ہیں اس کے لیے بھی کچھ پالیسی بدلنے کی بات کر رہے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں اس پر بھی پالیسیز سخت ہو رہی ہے روانڈہ جیسی پالیسیز آ رہی ہیں لیکن یہ اتنے محاذ ایک وقت میں حکومت نے کیوں کھول لیے ہیں اور حکومت کی اتنی اتنا منڈیٹ یا اتنی ان کے پاس مورل آتھارٹی بچی ہے کیونکہ پارٹی کے اندر بھی کچھ آوازیں ہیں جو رشی سناک کے خلاف ہیں وہ سارے ان محاذوں کو قابو کر لیں گے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مگدم کرتے ہیں امانت صاحب یہ بتائیے گا ابھی ہم جب یہ سارے سارے حالات دیکھتے ہیں تو اس میں جو میندکش طبقہ ہے میندکش یونینز ہیں وہ آگے آئی ہیں اور ان کے ساتھ اب لوگ مل رہے ہیں بلے سیاسی طور پر پشت پناہی تو ہوگی لیکن یہ جب میندکشوں کی بات ہوتی ہے لیبر یونینز کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں جمہوری نظام سے زیادہ جو دوسرے نظام دنیا میں رائج رہے ہیں خواہ سوشلزم ہو یا کوئی اور نظام ہو وہ پھر یاد آ جاتے ہیں کہیں اب یہ حالات برطانیہ کا اندازہ سیاست تو نہیں بدلنے جا رہے ہیں پوسیبیلٹی ہے جی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اگر دیکھیں تو یوکے میں جو یونینز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں جب کبھی بھی آپ کو ایمپلوئیز لیتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک آپ ایجنسی کے ذریعے لیتے ہیں اور ایک یونین کے ذریعے لیتے ہیں تو جو یونینز ہیں ان کا یوکے میں بہت بڑا ہولڈ ہوتا ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو پورا سپورٹ کرتی ہیں تو اس لحاظ سے یہ یہ معاملہ تو ہے اس کے ساتھ اس وقت جو یوکے گورنمنٹ ہے اس کی بھی جو پولیسی ہے وہ ڈبل ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو کرتا درتا ہیں جیسے ہوم سیکٹری وہ ڈیفرنٹ سٹوری دے رہی ہے اور جو پرائم منسٹر ہے وہ ڈیفرنٹ اپنا طرز عمل اپنا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی معاملات بنتے جا رہے ہیں یہاں پر ایک عام بندے کا عام آتمی کا عام مزدور کا عام ورکر کا ایک گینا دوبر ہوتا جا رہا ہے جیسے ابھی ایک بندہ اتنی محنت کر کے جا کے جوب کرتا ہے اور وہ رہتا ہے ہینڈ ٹو ماؤت کہ اس کے جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں اور مہینے کے اینڈ پہ اس کے تمام جو ہوتے ہیں بلز وہ دے کے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ڈیفرنٹ لوگ جو میں نے دو تین جو لوگوں سے بات کی جو کہ ٹیچر اسسسٹنٹس ہیں وہ ان کو کہتا ہوں کہ بھی آپ فل ٹیچر کیوں نہیں بنتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیفٹین تھاؤزنڈ سیلری ہے اگر ہم فل ٹیچر بن جاتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ محنت پی جی سی ای is just like MBBS to become ڈاکٹر آپ QTS سٹیٹس لیتے ہیں تو جب ہم اتنی محنت کر کے اتنی کوشش کر کے اس مقام پہ پہ پہنچتے ہیں تو ڈیفرنس پھر وہ نہیں ہے تو ان کی پولیسیز میں جو اتنا زیادہ کنٹراسٹ ہے اتنا پرابلم سہیں ابھی ایک ہی وقت میں دو پولیسیز جا رہی ہیں پارلیمنٹ میں ایک یہ ہے کہ جو پوسٹ سٹڈی ورک ہے اس کو چھے مہینے پہ بدل دیا جائے دو سال کی بجائے دو مہینے میں بدل دیا جائے ایک چھے مہینے میں بدل دیا جائے اور جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو فل ٹائم ورک کا رائٹ دیا جائے تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو بھی پولیسیز یہ بنا رہے ہیں کل میں ایک لیٹر پارلیمنٹ کا پڑھ رہا تھا تو وہ کنٹر ڈکٹری ہیں تو لگتا تو یہ یہ ہے کہ یہاں جو معاملات ہیں وہ دے بائی دے اتنے ابتر ہوتے جا رہے ہیں کہ یوکے جو ہے جس کو ہم سنا کرتے تھے آج سے بیچ تیس سال پہلے وہ چیزیں اب یہاں پر بلکل نظر ہی نہیں کہیں آ رہی اور جو مزدور ہیں جو لوگ ہیں جو بٹش ہیں وہ تھائی لینڈ میں اور جو فلپین ہے اس طرح کے کنٹریز میں دبائی میں وہ اس طرف شفٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو کہ اس کنٹری کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے اور اگر اسی طرح ہوتا رہا تو یوکے جو ہوا کرتا تھا وہ بلکل ہی نظر نہیں آرہا کہیں پر بھی اور مزدوروں کی زندگی تو یہاں پر جو کام کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں رومینیا بلگیریا اور دیفرنٹ کنٹریز جو لوگ کام کرنے آتے ہیں وہ اس مشکل کو آسانی میں بدل دے گی شکریہ اگین ہمارے لئے سارے ساتزہ اکرام جو ہم ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی قابل اعترام اور قابل عزت ہے ان کی جو رائے ہے ان کا بے حد اعترام ہے اور سب کا اعترام ہے یہ جو بات کر رہے تھے مختلف چیزوں کی یہ پارلیمنٹ بات ہے یہ تو اچھا ہے ہماری کوشش گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو جہاں پہ ٹونٹی آورز کام کر رہے ہیں اگر اسے ایک بچے کو فول ٹائم کام کرنے کی اجازت مل جائے پڑائی کے ساتھ ساتھ کام کرے اپنا تو اس میں کیا برائی پالیسیز لگ رہی ہوں لوگوں کو سمجھ میں مشکل ہو لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر یہ جو کارسٹ آف لیوکی کی کرائیس ہے یہ جو مہنگائی ہے یہ صرف یوکی اس میں کنٹی فیکٹر نہیں ہے اس کے اندر یوکرین کی جنگ ہے اور یہ اکروس تک گلوب یہ مہنگائی ہے یہ صرف یوکی کے اندر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ پریکٹیکل سٹیپ بڑے مشکل ہوتے ہیں اور میں تھوڑا سا اس میں یہ واضح کر دوں کہ ایک ہی تنظیم کا حصہ ہے بہت زیادہ جو اپوزیشن پارٹی اس کا حصہ ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی پروٹیس کرنے آرہا تو اس کو موریلی سپورٹ نہیں کارے دے اور دوسرا یہ ہے کہ ارتال کا جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا ہم ارتال کے خلاف نہیں ہے لوگوں کو کرنی چاہیے لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے کل کی پروٹیس تھے اگر آپ اس میں دیکھیں تو لوگ تھے لیکن اگر آپ آفسیز کے اندر جا دیکھیں تو کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو سیول سرونٹس ہیں وہ آفسیز آکے کام اپسان نہیں کرتے وہ ابھی بھی گھروں میں کام کریں کہ جب گورنمنٹ ان کو کہتی ہے بھائی ہے حکومت کہیں نہیں جاری لوگوں کا مینڈٹ لے کے آئی ہے اور حکومت پریکٹیکل سٹیپس کر رہی اس میں کیسے سب یہ بھی ہے نا کہ رشیہ یوکرین جنگ کا حوالہ دے رہے ہیں تو برطانوی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ماضی میں بھی رہی ہیں وہ خود کیوں ایسے معاملات میں یا امریکہ کے ساتھ ایسے معاملات کی تائید کرتے ہیں کہ جس کا خمیازہ پوری دنیا باز میں بھوکت رہی ہوتی ہے نہیں دیکھیں ابھی یوکرین جنگ ہے وہ یوکرین شروع نہیں کی یہ تو رشیہ نے سٹارٹ کیا ان دونوں عوامل کا ہے لیکن ان کے ساتھ کچھ جو اتحادی ہیں جس میں امریکہ ہے باقی یورپین جنئر کے کنٹریز ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اگر آپ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں تو بلکل اس میں کوئی برای بات نہیں ہے صحیح عبدال عمید خان صاحب اب آپ لوگ تو ہرتانوں پہ ہیں لیکن یہ نظام تعلیم آپ پہلے بھی آپ نے حوالہ دیا کہ گر گیا ہے اب یہ مزید کیسے سفر کرے گا اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو عباس صاحب دیکھیں پوری دنیا میں مسائل ہیں اور ان تمام مسائل کا حل ڈائلوگ اور رائٹ پولیسی ہے دیکھیں جب بھی دنیا میں برطانی یا یوکے کی بات ہوتی ہے تو اس کی دو میجر اٹریکشن ہے نمبر ون ٹوریزم اور دوسری اس کی اٹریکشن اس کا نظام تعلیم ہے میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں اگر آپ دنیا میں بہترین یونیورسٹی کی بات کریں اور ہمارے پاس انٹرنیٹ کی ایکسی ہے اگر آپ لکھیں تو آپ کو پچھلے دس سال میں برطانوی یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہے اس میں خاطر ہوا کمی آئے مسئلہ نمبر ایک پھر یہی بات اگر آپ سکول ایڈوکیشن کے تبار سے کریں یہاں پر مجھے یاد ہے لوگ کولیفائی تیچرز بننے آتے تھے یہاں سے ایڈوکیشن ہوکے پوری دنیا میں جاتے تھے لیکن اگر آج میں بہترین سکولوں کی بات کروں دنیا میں تو جو ٹاپ کنٹریز ہیں فن لینڈ جپان ساؤت کوریا کا نام آئے گا برطانیہ کا نظام تلی بہت نیچے چلے گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ آہ اسابزہ کو ریسرچرز کو ڈاکٹرز کو سائنٹس کو آہ ان ان سنہاؤں میں کمی کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ آہ وہ دوسری دوسرے ممالک کا جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ حکومت سے وقت کو یہ سوچ نا چاہیے کہ آیا ہم نے اپنے برین کو تیار کرنا ہے اور تیار کر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دینا ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں بھی نوبل لوریٹ ہوں ان میں بھی دنیا بہترین ڈاکٹرز ہوں میں بھی دنیا کے ریسرچرز ہوں میکمیٹیشن ہوں ایڈوکیشن ہوں تو اس کے لئے بلکل کنزرویٹی پارٹی کو دی ہافتو تک تگیدر دی ہافتو تک اور ہارڈ ڈسیجن لیے بغیر اگر یہ سوچیں کہ صرف ڈائیلوگ سے صرف گفتگو سے اس کا مسئلہ نکل آئے گا تو میں معذرت چاہتا ہوں اپنے کنزرویٹی بھائی سے کہ اس کا ڈائیلوگ سے مسئلہ نہیں نکلے گا اس کا حل نکلے گا سلخ فیصلوں سے اور وہ سلخ فیصلے آج کے کیے ہوئے ہماری برطانوی نسل کے لیے بہت بہترین ثابت ہوں گے تو میری ریکویس ہے اپنے تمام سننے والوں سے اپنے مہمانوں سے اپنے ساتھیوں سے کہ اس جدو جہد کو جاری اور ساری رکھیں کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی نوبل کاؤز ہے اور کاؤز کیا ہے تعلیم ہے اور تعلیم ہی ہے جس کی وجہ سے پوری صحیح ہے عبدالعمید صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں غلام حسین عوان صاحب ابھی عبدالعمید صاحب بات کر رہے تھے کہ اب معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کی آنے والی نسلوں پہ جا چکا ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا اور برطانیہ میں یا ٹوریزم ہے یا ایجوکیشن ہے یہ بہت بڑی اٹریکشن تھی پوری دنیا سے لیکن اب میار تعلیم بھی گر رہا ہے اور ٹوریزم کو بھی ویسی پذیرائی نہیں مل رہی ہے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں کچھ ارلی الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے کیا یہ فیصلے ریشی سونک مجبور ہو جائیں گے ارلی الیکشن کی جانب یا یہ فیصلے انہیں کسی حد تک سسٹین کروا پائیں گے برای خیال ہے یہاں پر وہ پوزیشن اس طریقے سے ارلی الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہی کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی ایسا جواز نہ ملے کہ ہم نے ارلی الیکشن کروائے ہیں اور دوبارہ پھر اس طریقے سے مدان میں آ جائیں اور کیونکہ جو حکومت ہے اس کی ساکھ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کووٹ کے دوران بھی جو ہے وہ جسی اس کے نامے دیکھا کہ وزیراعظم بورن جونسن تھے جو اس وقت انہیں جرمانہ ہوا اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو وزراء ہیں ان کے بھی اس طرح کے سکینڈلز آئے اور سے جو یہ مہنگائی کے معاملے کے اندر پوری طرح جو ہے میں سمجھا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ نکام ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر وہ ارلی الیکشن کروا لیں تب بھی کوئی خرق نہیں پڑے گا اور نہ کروائیں تو تب بھی اس لیے کوئی ان سے یہ مصالبہ نہیں کیا جا رہا کہ وہ ارلی الیکشن کروائیں کیونکہ عام پرسپشن ہی یہ کہ آنے والا جو دور ہے وہ شاید اب ٹوری کا نہیں ہے اور کیونکہ انہوں نے کنیک میں کہوں گا کہ اس حوالے سے بلندر یہ مار چکے ہیں کہ اب کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ دوبارہ عوام ان کی طرف دیکھیں اور آپ یہ ریسنل ہی دیکھیں کہ امیگریشن کا معاملہ ہا اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تنقیق کا سامنا ہے کہ اتنا پیسے خرق کرنے کے باوجود روانڈا والا وہ جو انہوں نے ایک بنایا ہے کہ روانڈا میں بھیجا اس کے باوجود جو ہے یہ ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور ابھی بھی یہ جو امیگریشن کی جو ریڈز کی جانے ہیں بار بار وہاں پر چھپے مارے ہیں اور کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے صرف جو ہے وہ یہ اسی بات کو پرجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں امیگریشن کے ساتھ جو ہے وہ خطرہ ہے اور یہ ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے لیکن مہنگائی کی بات کی جائے لیبر شوٹس کی بات کی جائے ڈاکٹر کی شوٹس کی بات کی جائے نرسز کی شوٹس کی باتی کسی بھی حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا قدم نہیں ٹھاک سکی جیسے ہم کہیں کہ کوئی عوام کے لیے بہتری ہو رہی ہے اس لیے ابھی تک تو جو نئے حقوبت ہے یا نئے وزیراعظم ہیں ان کے جو اگزامات ہیں وہ کسی کی سمجھ میں نیاری ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہات ہیں کہ ٹوری پارٹی سے جو ہے وہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن غلام حسین عوان صاحب ایک بنیادی معاملہ یہ بھی ہے کہ اب ری اوف ہوپ کیا ہے کیا ٹوری پارٹی آپ نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا دور ان کا نہیں آنے والا تو اس لیے وہ میکسیمم ٹائم بائے کر رہے ہیں لیکن اوورال جو ملک کا یا عوام کا جو نقصان ہے یہ جو ہم عوام کے سینٹیمنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں کیا عوام کا دباؤ انہیں یہ وقت گزارنے دے گا میرا خیال ہے کہ کیونکہ الیکشن بہت زیادہ دور نہیں ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عوام کی طرف سے ایسا تو دباؤ کوئی نہیں ہے کہ حکومت چھوڑی جائے لیکن رلیف کے لیے ظہر لوگ جو ہے وہ بار بار حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی ٹھیکے سے بھی مہنگائی کو کانٹرول کرنے کے حوالے سے نہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قدم اٹھائیں یہ ظہر عوام کی طرف سے چیخ و پخار میں کہوں گا جاری ہے کہ حکومت کا مصم ایسے میر زور لے کہ جسے جو روز مرہ کی کھانے کی عشقہ ہیں وہ ان کے ریڈز کم ہو اور دوسرے طرف جو مین چیز ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی مورگیج میں بھی اضافہ ہے ان کے اگر قرائدار ہیں تو قرائد میں بھی اضافہ ہے اس کے لئے انرجی بلک کے در اضافہ ہے لیکن تنخواہ جو ہے وہ ان کی ری بڑھ رہی ہے تو ان کا سب سے بڑا یہی مطالبہ کہ ہمیں کسی تنخواہ بڑھاتا جائے ہمارے لے دیا جائے صحیح ہے امانت علی انجم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ان مسائل کا حل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بالخصوص یہ جو تین لاکھ اساتھیزہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں تنخواہیں بڑھانا ہی حل ہے یا مشکل وقت ہے برطانیہ پہ تو یہاں کے اساتھیزہ کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اسی کلی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی قوم کسی بھی کنٹری کا جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ اس کے ایڈوکیشنل سسٹم پہ ہوتا ہے اور یوکے کا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے یہ ایک زبردست ایڈوکیشنل سسٹم ہے اور اگر اس کو مینٹین کرنا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اساتھیزہ کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھے اور ایسن طریقے سے اپنی جو ڈیوٹی سے ان کو پرفارم کر سکے اور اگر دیکھا جائے تو یہاں جو سسٹم ہے وہ ایک میچ لیس سسٹم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ابھی بھی جو نظام تعلیم ہے وہ بہت سیکنٹری سے بہت بہتر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اگر اس میں جتت نہیں لائی جا سکتی یا اس میں کوئی بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم جو اساتسہ ہیں ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے تاکہ وہ جس طرح اس ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کو وہ جاری رکھ سکے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکولوں میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ آسٹریلیا کینیڈا نیوزی لینڈ سے کام کر رہے ہیں تو وہ صرف اسی وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک میار زندگی ہے وہ اچھا ہے اور اگر اس کو مینٹین نہیں کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں نہیں آئیں گے اور پھر دوسرے کنٹریز میں جائیں گے تو اس لیے بہترین تو یہ ہے جی کہ ان اساتسہ کے مطالبات کو مانا جائے اور ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اگر ان کے جو انرجی بلز ہیں موگیج ہیں وہ اس سے کمنزو ریٹ ہی نہیں کرتی تو ان کے لیے اپنی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں کے جو ٹیچرز خاص طور پر جو سکول ٹیچرز ہیں ان کے پاس بہت کوئی اپرچنٹی نہیں ہوتی کہ وہ ٹوشنگز پڑھا لیں وہ کوئی دوسرا کام کر لیں انہوں نے آٹھ بجے جا کے اپنے سکول کے سسٹم کو مینٹین کرنا ہے آٹھ بجے کا مطلب ہے آٹھ بجے سکول میں انہوں نے ہونا ہے اور پھر جب سکول بند ہو جاتا ہے جب تین بج جاتے ہیں ساڑھے تین بج جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں جو سکول ٹیچرز ہیں ان کو پھر بھی ٹو ٹو ٹری آرز جو ہے وہ وہاں پر سٹے کرنا پڑتا ہے تو ان کے پاس کوئی دوسرا آہ نیم البدل کوئی دوسرا سورس نہیں ہوتا جو بلکل ٹھیک ہے مانت صاحب یہ بڑی آہ بڑی ویلیڈ آپ کا فیڈبیک بھی ہے اور انپوٹ بھی ہے کہ ساتذہ کے مسائل کو حل کرنا چاہیے کیسے صاحب ساتذہ ہڈتال پہ ائرپورٹ کا عملہ ہڈتال پہ نرسز ہڈتال پہ ایمولینز کا عملہ ہڈتال پہ ریلوے ملازمین ہڈتال پہ یہ کیسے پرفارم کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل اب ہم حل کر رہے ہیں اصل میں کیا ہے کہ جب ساری یونینز کٹھی ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ دیا لنکٹ ویڈ این اپوزیشن پارٹی تو وہ حکومت کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ تھرور بلیک بلنگ با کوئی بھی مطالبات جو ہے وہ منوار نہیں سکتے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ جتنے بھی ورکرز ہیں عام لوگ ہیں سب کو ویلیو کرتی ہے ان کے کنٹیبیوشن کو ویلیو کرتی ہے اور اس میں بہتری ہے اگر آپ یونیویسٹیز کے سسٹم دیکھیں جہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کمپیٹیوی ایون امریکہ سے زیادہ ہیں اگر آپ وہاں پہ ایجوکیشن باقی ایمپلائیمنٹ کی اپرچونٹیز دیکھیں پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں سٹوڈنٹس کو دیکھیں باقی ساری چیزیں ہیں ییس یہاں پہ ابھی ایمپرویمنٹس کی ضرورت ہیں یہ جو سسٹم چاہ رہے ہیں اور حکومت کی یہ پوری کوشش ہے ایماندارانہ طریقے سے اور پریکٹیکلی کہ جس طریقے سے جیسے جیسے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں نہ کہ سکولز کے اندر یا ان کے اندر صرف ویجز کا تو مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر وہ پوری حیرارکی ہے ایجوکیشن سسٹم ہے بچوں کو پڑھانا کیسے ہیں سبجیکٹس ہے ان کا سلیبس ہے وہ جو ٹریٹمنٹ کے طریقے ہیں ان کے اوپر ہے ریسرچ ہے صرف سیلریز کے بڑھانے سے تو مسائل حال نہیں ہوں گے لوگ تو یہ وہی ہیں اگر وہ ان کو سیلری بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مل بیٹھ کے اس مشکل دور کے اندر حکومت اور یہ سارے بیٹھ کے جیسے ان کے مطالبات ہے کہ ریزن ایبل طریقے سے یہ بھی ان کو مانیں اور حکومت بھی اپنی طرف سے کوشش کاری ہے اور حکومت یہ کوشش کرتی رہ گی انشاءاللہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں نہ یہ حکومت جو اگر آپ اوورال دیکھیں جیسے ملک صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ کووڈ کے دوران بھی جتنا پیکجیز فنانشل پیکجیز عام لوگوں کو سمال بزنسز کو اس گورنمنٹ نے دیں ہیں وہ بھی طریق میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے تو اسی طریقے سے باقی جتنے مختلف شعبیں ہیں ان کے اندر ایک آرٹ اور کلچر ہے اور کتنے زیادہ جس میں اتنی زیادہ فنڈنگ ہوئی ہے مختلف شعبوں کے اندر تو وہ یہ حکومت ہی کر سکتی ہے باقی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مشکلات ہیں لیکن حکومت انشاءاللہ کمیٹڈ ہے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی اور اپنی عوام جو ہے اس کو سہولت دینے کے لیے بھی صحیح عبدالعمید صاحب آپ کی کیا رائے ہیں آپ کی کیا سیجیشنز ہیں اچھا جی میرا میرا یہ ماننا ہے کہ جو رشیس خداق ہے اور کنزربیٹیو گورنمنٹ ہے دے دی مرس ٹیک ہارڈ ڈیسیجن انہیں سخت فیصلے لینے پڑے انہیں سخت فیصلے لینے چاہیے اب ان کے پاس دو ان کے پاس دو راستے ہیں میری نہیں سخت فیصلے لینے سے آپ کی کیا مراد ہے کیا تنخواہیں بڑھا دیں یا نہ بڑھائیں سخت فیصلہ تو یہ ہوگا کہ عوام بولتے رہیں ان کے خلاف سیاسی جو جذبات ہیں وہ بدلتے رہیں اور یہ اپنی پالیسی پہ گامزن رہیں سخت فیصلہ تو یہ لگتا ہے تنخواہیں بڑھا دیں گے وہ تو سخت فیصلہ نہیں ہے وہ تو بوجھے پھر معیشت میں یہ سخت فیصلہ ہے بالکل آپ نے درست فرمایا دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ٹال مٹو سے کام چلائیں اور اپنے اگلے الیکشن کی طرف سوچیں اور دوسرا جو کہ جو کہ درست فیصل ہے اس میں یہ انہیں تنخواہیں بالکل بڑھانی چاہیے انہیں تنہائیں بڑھانی چاہیے جس سے دوبارہ سے میارے تعلیم اسادزہ کا رجحان سکولوں میں آنا اور اور جو سینڈرڈ اف ایڈوکیشن ہے اس میں اس میں اضافہ ہو انہیں انہیں سکولز کو اور زیادہ فنڈ دینے چاہیے میں میں سکولز میں ڈیفرنٹ سکولز پہ جاتا ہوں یہاں پر لیبز جو سائنس لیبز ہیں وہاں پر ایکوپنٹ کی کمی ہے نمبر تو سٹوڈنٹ کی ایکوپنٹ ریشو اس میں کمی آ رہی ہے بدن وون لیب لیب اٹینڈرڈ کے مسائل ہیں کالیفائیڈ ٹیچرز کے مسائل ہیں اور ان تمام کی بنیادی وجہ تنخاؤں میں کمی ہے کیونکہ سم لوگ اس پرکیشن کو جوائن کر رہے ہیں تو انہیں بالکل دی مست ایک ایکشن اور دی مست انکریز ٹیچرز کی ٹرانسپورٹرز کی این ایچ ایس طاف کی اور اسی ان تمام جو ان تمام وجہات کی وجہ سے ان تمام ڈپارٹمنٹس میں بہتری آئی گی جی ٹھیک بہت شکریہ عبدالعمید خان صاحب آپ کا امانت علیہ باب کا غلام حسین عوان صاحب آپ کا کاؤنسلر کیسر عباس صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل عباسی کو اجازت دیجئے